اللہم اکبر اللہم اکبر ساتھیوں رمضان کا آخری عشرہ رمضان کے باقی دو عشروں کے مقابلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے مہینے کا خلاصہ اگر کوئی ہے تو یہ عشرہ ہے پورے مہینے میں جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کے نفع اور اصل فائدہ حاصل کرنے کا جو عشرہ ہے وہ یہ عشرہ ہے یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی خصوصی بارش ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عشرے کا خصوصی احتمام کیا کرتے تھے اور بعد ایسے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عشرے میں کیا کرتے تھے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادات کا وہ احتمام کرتے تھے قیام کا دعاؤں کا ذکر اور اذکار کا وہ احتمام کرتے تھے جو باقی اس سے پہلے کے دونوں عشرے میں نہیں کرتے تھے تنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے اتنا انہماق کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ اس سے پہلے والے دونوں عشروں میں نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح بخاری کے اندر مائی عائشہ نے اسے ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی کمر قس لیتے تھے وَأَحْيَا لَيْلَةُ اور پوری رات آپ بیدار رہا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ہی نہیں سوتے تھے بلکہ عبادت کا احتمام اتنا زیادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر اپنے کھانے پینے کا بھی وہ احتمام نہ کرتے جو دوسرے عشرے میں کیا کرتے تھے تنانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر صرف ایک بار رات میں صرف ایک بار بلکہ اپنے فطور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت ابھی کچھ نہیں کھاتے ہو سکتا ہے شاید آپ سے پانی پی لیتے رہے ہوں یا ایک آج خجور لے لیتے رہے ہوں واللہ عالم ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کھانے کا معاملہ ہوتا تھا تو جا کر کے آپ صحری کے وقت کھایا کرتے تھے تاکہ جتنا سے زیادہ جتنا زیادہ وقت ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میں عبادت میں خرج کریں دوسرا جو اہم کام آپ کرتے تھے اور دوسرے عشرے میں نہیں رہا کرتا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہیں اپنے بیوی اور اپنے زیر پرورش بچوں کو بھی آپ بیدار رکھتے تھے انہیں بھی جگایا کرتے تھے انہیں بھی کہتے تھے کہ ہاں تم عبادت میں مشغول رہو اس عشرے کو یہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے یہ عشرہ کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اِنَّا أَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس آخری عشرے کی ایک بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے بلکہ اس آخری عشرے کے اعتقاف ہی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر عمل رہا ہے اس عشرے کے اندر اگر ہمیں آپ کو صرف ایک فائدہ حاصل ہو جائے کہ اگر ہمیں اس عشرے کی دسوں راتوں کو یا کم سے کم نو راتوں کو ان آخری عشرے میں ہم اور آپ بیداری کا احتمام کرتے رہے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں اگر صرف ہمیں ایک چیز مل جائے کہ لیلت القدر ہمیں حاصل ہو جائے تو یہی ہمارے اور آپ کے لئے بڑے فائد ایک چیز ہے کہ لیلت القدر ایک رات میں عبادت کرنا جو ان مہینوں میں ان دنوں میں جو لیلت القدر آ رہی ہے وہ مشکل سے ساتھیوں مشکل سے یارہ گھنٹے نو گھنٹے دس گھنٹے بلکہ اگر انسان اس میں نماز کا نکال لے کھانے پینے کا نکال لے اپنی قضائے حاجت کے بعد نکال لے تو مشکل سے چار یا پانچ گھنٹے اس کے پاس بچتے ہیں اگر یہ چار یا پانچ گھنٹے وہ اللہ کی عبادت میں لگا لیتا ہے ذکر میں دعا میں کھڑے ہو کر کہ قیام کرنے میں لگا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا تو یہ فرمایا ایک فائدہ تو یہ ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک عشرے سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ